سفیز ہوں کہ آپ جانتے ہیں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا اپ ڈیٹ کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہے دنیا کا سب سے بڑا ڈیولپنٹ کیا ہوا ہے آج اسرائیل فلسطین معاملے کے اندر اسرائیل فلسطین ویواد میں سیز فائر کا اعلان ہو گیا ہے اسرائیل کے سرکشہ کیبنٹ نے لڑائی کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور جس کے بعد سے نتنیاہو کی پریشانیاں پڑ گئی ہیں میں آپ کو یہ خبر بی بی سی کے پڑھ کے بتاؤں گا اور نتنیاہو کو کس لیے ان کے ہی ساتھ کے سانسٹ کوس رہے ہیں پیٹ رہے ہیں برا بھلا کہنا ہے اور کیسے ان کی سرکار اب مشکل کے اندر آگئی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ایک طرف ہے اور فلسطین میں کیسے جشن منایا جا رہا ہے اس وقت وہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنا بہت ضروری ہے سیز فائر کا اعلان کیسے ہوا دنیا کے کون سے دیشوں نے پریشرائز کی انیٹڈ نیشن میں وہ میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو سارا بتا دوں گا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا پھر اس وقت ہر کوئی کہہ رہا یہاں تک کہ اسرائیل کے خود کے سرکار کے جو صدد سے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل نے گھٹنے ٹیک دی ہیں دیکھیں یہ لکھا ہے بی بی سی نے اسرائیل میں یدویرام پر نتنیاہو گھرے سعودی عرب سے ترکی یوئن میں جم کر برسے مطلب کئی دیش سعودی عرب ترکی قطر ایسے کئی دیش تھے جو یونیٹ نیشنز میں کل جم کر برسے انہوں نے کہا کیا ہو رہا ہے تماشا یہ کیا لگا رکھا ہے کیا آتنگوادی آتنگوادی کرتا ہے جو اسرائیل خود آتنگوادی حرکتیں کرتا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزوں کے اندر سب سے پہلے دیکھ لیے فلسطین میں جو جشن منایا جا رہا ہے اس وقت کیونکہ ید ورام سیز فائر یہ بہت بڑی بات ہے نیرنتن نتنیاہو کہہ رہا تھے کہ کوئی سیز فائر نہیں ہوگا اور نتنیاہو نے یہ سب کیوں کیا تھا اس پہ بھی ایکسپوز ہوگا ہے پوری طرح سے رہا پہلے تو یہ جشن دیکھ رہی ہے جو فلسطین کے اندر منایا جا رہا ہے یہ فوٹیج ہے جو ابھی کا ہے جو فلسطین میں ہو رہا ہے آپ خود دیکھئے کہ ایسا وہ اپنی جیت کی اوپر کہ ہم نے ایک مضبوط ہتھیار والے دیش کو کم سنسادنوں کے اندر شکست دیری دیکھتے موسیقی موسیقی آپ نے دیکھا دوستو یہ پورا کا پورا اس وقت فلسطین کا منظر ہے کیونکہ وہ فلسطین جو اس بار میں آپ سے شروع سے کہتا تھا کہ اس بار کی یہ ویواز جو ہے بہت الگ ہے دنیاں بھر کے دیش الگ لگ صرف اسلامی نہیں بلکہ دوسرے دیش بھی لام بند ہو رہے تھے اسرائیل کے خلاف مکر ہو رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے بچوں کو مارا جا رہا ہے نیرندر بچوں کو وہاں پر بچوں کی ختم ہو رہا ہے بچے بچے نشانے بنائے جا رہا ہیں پترکارتاؤں کی جو بلڈنگز ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس بار الگ تھا پورا کا پورا معاملہ اور ان تمام دیشوں نے جنہوں نے سختی کے ساتھ کھڑے ہو کے سٹینٹ لیے وہ زبردستے اس میں طیب اردوگان ہو ترکی ہو بھارت نے ایک بیلنس سٹینٹ لیا وہاں پر بھارت نے اسرائیل کا ساتھ نہیں دیا وہ بھی ایک تعریف کے قابل چیز ہے اس کے ساتھ قطر نے جو کیا آپ جانتے ہیں قطر نے سیدھے سیدھے اسرائیل کے ایمبیزر کو بھگا دیا تھا کہ جاؤ یہاں سے یہاں پر مت رہنا اگر یہ سب کام کر رہے ہو تو یہ ساری چیزیں بہت بڑی ہیں رشاہ ٹرکی کا رشاہ کو لانا جارڈن اور ایجپٹ کا فرانس کو تیار کرنا کہ یونائٹ نیشن کے اندر ساتھ دیجئے ایمینویل ماکرون کا اس کے باوجود بھی آگے بڑھانا پرستاؤ کو جبکہ یو ایس نے اس کا ویروت کیا تھا سیز فائر کا تو یہ ساری چیزیں ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آج تک نے لکھا ہے حماس سے سمجھوتے پر اپنے ہی دیش میں گھرے اسرائیلی پی ایم نتن یاہو سانسد بولے گھٹنے ٹیک دیئے جو ان کا ساتھ دینے والے سانسد تھے وہ بولے گھٹنے ٹیک دیئے خیر میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں کہ نتن یاہو کی کرسی کیسے خطرے میں آگئی اور اب وہ سرکار نہیں بنا پائیں گے اور اس سرکار کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ ساری حرکتیں بھی کیتے ہیں اس میں وہ پورے ایکسپوز ہو گئے ہیں سرکار بنانے میں ساتھ دینے والے لوگ تھے انہوں نے کیسی ان کی نیندہ کیا اور کہہ دیا بھول جاؤ سرکار بنانا بھول جاؤ نہیں بنے گی اب میں آپ کو آگے کہ بتاتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن میں کیا ہوا تھا جس سے کہ اسرائیل کے خود کے سرکشہ کیبنٹ کو فور کرنا پڑا پریشر میں آنا پڑا اور خود اعلان کرنا پڑا کہ سیز فائر کام اعلان کرتا ہے بنا کسی شرط کے یہ اسرائیل نے کہا دیکھیں رائیڈ نیشن کے اندر بی بی سی نوچھ چھاپا ہے سعودی عرب جم کے برسا سعودی عرب نے یہ تک کہہ دیا کہ جو اسرائیل اور فلسطینیوں کے بیش تناؤ سنجو اکتراشت کے اس چارٹر کا اول لنگا نے جیسے جبرن قبضہ کیے گا علاقے کو ارمان نے کہا گیا ہے انہوں نے کہا اسرائیلی آکرامکتہ انتراشتی و سرکشہ اور شانتی کے لیے خطرہ ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح سے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں یہ صحیح نہیں ہیں یہ انوچت ہے اور آپ کو اس میں اس تک شیپ کرنا چاہیے کوویت کے ودیش منتری تھے وہاں پر کوویت کے ودیش منتری شیخ احمد ناصر المحمد نے کہا کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کے مذہب کی آزادی کو استغیب کیا انہوں نے کہا کوویت اسرائیلی آکرامکتہ کی اندہ کرتا ہے لیبنان کی ودیش منتری جم کے برسے وہاں پر انہوں نے کہا اسرائیل حملوں سے پورے عرب ورلڈ میں بھابناوں کا اوفان ہے لیبنان نے کہا کہ جب تک فلسطینیوں کی سمستیہ کا سمادان نہیں ہو جاتا ہے تب تک علاقے میں شانتی نہیں آئے گی اور جم کے برسے یہ انڈونیشیا کے ودیش منتری بھی جم کے وہاں برسے انہوں نے کہا اس کو روکی ہے یہ سارے کے سارے انٹرنیشنل لاز انتراشتری نیموں کا اولنگن کر رہا ہے ترکی تو آپ کو معلوم ہی ہے اس نے تو اس سٹائن سب سے پہلے لیا تھا وہاں کی ودیش منتری نے ڈالا بھی اپنے ٹویٹر کی اوپر کہ ہم کھڑے رہیں گے فلسطینیوں کے ساتھ جب تک وہاں شانتی نہیں ہو جاتی اور جو لوگ چپ ہیں وہ انہوں نے آئے کا ساتھ دے رہا ہیں تو ایک بہت لمبی چھوڑی انہوں نے بات دیکھی کہ جہاں پر اسپتالوں کو نہیں چھوڑا گیا وہاں پر سکولز کو نہیں چھوڑا ہے بومبارٹمنٹ سکولز کا کر رہا ہے اسپتالوں کا کر رہا ہے اس پر بھی آپ چپ ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہنگامے سے بھری ہیں میں ایران کے یہ آپ ودیش منتری کا بھی دیکھ لیجئے ٹویٹ ہے لیکن میں لیٹ ہو جاؤں گا آپ کو بتانے کے اندر اسرائیل کے سانسد کیا کہہ رہا ہے اسرائیل کے سانسد جو نتنیاہو کا ساتھ دے رہے تھے اصل میں کیا ہوا نتنیاہو کے پاس یہ تیسرا الیکشن ہوگا تین بار الیکشن دو بار الیکشن ہو چکا اس سال کے اندر ایک سال میں پچھلے وہاں پر کسی کو بھی پونو بہومت نہیں ملا ہے نتنیاہو کی سرکار جو بننی تھی وہ علپ علپ مت کی سرکار بننی تھی مطلب وہ جن کو پسند نہیں کیا جا رہا اسرائیل کے اندر تو نتنیاہو کو اور ایک بہت ہی لبرل سوچ کا ویکتی جس کی پارٹی جو ہے وہ سب سدہ سیٹس لے کر آئی لیکن کیا ہوا جو کٹرپنتی وہاں کے لوگ ہیں جو کٹرپنتی پارٹی جو چھوٹی چھوٹی وہ ساتھ میں آنے میں کامیاب ہو گئے نتنیاہو اور انہوں نے کہا کہ ہم سمرتھند ہیں کسی کے تین سانسد کسی کے پانچ سانسد اور یہ سرکار بننے والی تھی اٹھائیس دنوں کا ٹائم دیا تھا فیل ہو رہا تھا نتنیاہو اب ان سب نے سرکار بنانے کے لیے شہمتی دی دی تھی وہیں پر جب یہ پورا کا پورا دیا گیا تو بھاوناوں کو اٹھانے کے لیے لوگوں کا کہنا ہے کہ نتنیاہو نے فلسطین کی اوپر حملہ کروایا فلسطین پر حملہ ہونا مطلب اسرائیل کا پورا ساتھ جو ہے لوگوں کا وہ نتنیاہو کے ساتھ ہونا لیکن وہ الٹا پڑ گیا جیسے ہی یہ سیس فائر کا اعلان کیا بنا کسی شرط کے سیس فائر کا اعلان جو ہوا جب وہاں پر کہا کہ انہوں نے جو ان کا بدیش منترالہ جو میسج آیا وہ سب سے زیادہ خطرناک تھا اسرائیل کے بدیش منترالہ نے کہا کہ اسرائیل میں بنا کسی شستر بنا کسی شرط مصر کے پارس پر ایک ید ورام کے مطلب سیس فائر کے پرستاؤ کو سوئی کار کر لیا یہ ایران والے جو بدیش منترین ان کے نیچے لکھا ہے تو اس سے برا ہنگامہ کھڑا ہو گیا جو وہاں کے کٹر پنتھی جو نیتا ہیں جو ساتھ دینے والے تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ تم نے گھٹنے ٹیک ہیں ہم تمہاری سرکار نہیں بننے دیں گے اب سرکار بھول جاؤ تو کرسی پوری خطرے کے اندر آ گئی ہے یہ دیکھی ایک وہاں کا سب سے زیادہ کٹر پنتھی سانسادے گدے یون گدے یون سار نے کہا کہ حماس کو مضبوط ہونے سے روکنے غازہ بندک بنایا گیا اسرائیلی سینکوں اور ناگرکوں کی بغیر واپسی سیز فائر کرنا راجنے تک ناکامی ہوگی اور بھوششے میں بیاز سائی جس کی قیمت چکانی پڑے گی اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا آگے کہ دکھشڑ پنتھی سرکار کے گھٹن سے بھی ہم انکار کرتے ہیں نتنیاہو بھول جائیں کہ ہم سرکار میں ان کے سمرتن کریں گے اور ایک اور نیتا ہے ایوگڈور لیبرمن وہ ایوگڈور لیبرمن جو ہیں وہ ازرائیل وہ ادھاکش ہیں ایک پارٹی کہ انہوں نے سیز فائر کو نتنیاہو کی ایک اور رفلتہ بتایا ٹی وی چینل ٹویلو ہے اس کو انٹرویو دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ جس طرح سے ہی سرنڈر کیا ہے یہ اور فلسطین کو مضبوط کرے گا اور ہمیں کمزور کرے گا نتنیاہو نے ہی حماس کو مضبوط بننے میں سکشم بنایا ہے ہم سرکار کے اندر شاید ہی آ پائیں اس کے علاوہ بیزیل جو سموٹرچ ہیں بیزل سموٹرچ انہوں نے کہا کہ یہ جو پورا کا پورا کام کیا ہے انہوں نے ہماری یوجنہ کی اوپر ہتیار ڈالنا جیسا ہے ہتیار ڈال دیئے ہیں ہم ان کی پارٹی اور ہمارے سانسد جو ہیں اس طرح سے ساتھ نہیں ہیں ان کے اور ان کے سارے سانسد انہیں ٹویٹ بھی کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سیز فائر نہیں ہے بلکہ ایک نرنائک جیت ہمیں چاہیے تھی جو ان کو مل گئی آپ کو تو اسی طرح سے یہ جتنے خون کے پیاسے لوگ تھے جو جتنے یاہو جیسے خون کے پیاسے ویکتی کے ساتھ ہوئے تھے ان سب نے ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے انہوں نے ابھی بھی آگے کہہ دیا کہ ہم آپ کے سر دیکھیے بیزیل سموٹرچ نے ٹویٹ جو کیا ہے انہوں نے جو پورا کا پورا کیا ہے کہ اگر آگے کچھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ہاتھ اس میں پایا جاتا ہے پہلی ہی کر دیا تھا اور یہ پایا گیا کہ انہوں نے سیسفہ گزان کیا تو آپ سرکار بنانے کے بارے میں بھول جائیں ہم سرکار کے اندر ساتھ نہیں دیں گے اب ان ساری چیزوں کے بعد بڑا ہنگام نیتن یاہو نے کیوں کیا تھا یہ سارا کا سارا مزد اقصہ کی اوپر حملہ تا کہ اس کے ساتھ جو بھاونہ ہیں جنتا کی اسرائیل کے اندر وہ بڑھ جائیں اور بڑی بھی تھی لیکن ایک دم دنیا کے سارے دیشوں کا یوین کے اندر چلانا دہارنا اور اس کے بعد خود اسرائیل کا جو سرکشہ کیبنٹ ہے اس کا ایجپٹ کے پروپوزل کو بینہ کسی شرط کے مان لینا ودیش منترالہ کا یہ سوچنا دینا اس سب نے نیتن یاہو کو پوری طرح سے ہوا دوس کر دیا اور فلسطین جشن منایا جا رہا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا جن لوگوں نے ساتھ دیا چائنہ نے بھی دو ٹوک کہہ دیا تھا کہ ہم ساتھ نہیں ہیں اسرائیل کے تو یہ ساری کی ساری چیزوں سے اب ہنگامہ جو کھڑا ہوا ہے اسرائیل میں نیتن یاہو نے جو غلط کام کیے اب فائنلی ان کی کرسی جو ہے وہ چلے جائے گی میں کہہ رہا ہوں لوگ کہہ رہا ہیں کہ شاید جائیں پر میں بتاہ رہا ہوں آپ کو صاف صاف کیونکہ وہ اسکشم ہیں سرکار بنانے کے اندر ویسے بھی وہ فیل ہو رہے تھے اسی وجہ سے یہ سارے کام کیے اور اب وہ نیتن یاہو وہاں کے راش پردان منطری بہت جلدی ایسا بخت آئے گا کہ نہیں ہوں گے ہو سکتا تیسرا الیکشن ہو تیسرا الیکشن ہوگا تو نیتن یاہو ویسے ہی کوسے جائیں گے کہ تم نے سیز فائر کا اعلان کیسے کر دیا جو خون کے پیاسے ان کے سمر تھا کہ وہی ساتھ نہیں دیں گے تو ان ساری چیزوں کو آپ بتائیے شاید لوگوں کو معلوم نہیں ہو لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ اسرائیل فلسطین میں سیز فائر ہو گیا جانوں کو اب بچایا جا سکتا ہے اب اور خون خرابہ نہیں ہوگا ان سب کو دیکھتے ہوئے فلسطین میں جشن منایا جا رہا فلسطین نے صاف کہا ہے کہ ہم جیت گئے ہیں اور اسرائیل میں خود مہا کے نیتا کر رہا ہیں کہ ہم نے گھٹنے ٹیک دی ہیں تو آپ سوچ لیجئے کہ میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ معاملہ اس بار بہت الگ ہے ایمانویل ماکرون طیب اردوگان ساتھ آنے کا کام کیا وہ قابل تعریف ہے سعودی عرب نے پہلی بار یونائٹڈ نیشن میں اتنا زیادہ بھڑک کے دکھایا تو یہ اس بار پورا معاملہ لگتا بچوں کا مارا جانا صحیح نہیں ہے آپ میں سے جتنی لوگ بھی اس رلائی کو صحیح مان رہے تھے اسرائیل کو صحیح کہہ رہے تھے میں ان سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جب فارن افیرز ودیش نیتیاں ہیں فارن افیرز ہیں جب ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوا کریں تو اپنا مو نہ کھولا کریں کیونکہ آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے بس آپ نفرتوں کے اندر بہ کر ہر کچھ بولتے ہیں وہاں پر آپ غلط ہوتے ہیں جو اس لیے اس سے بہتر ہے کہ خاموش رہ نہ اختیار کیجئے